السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا ایم ایم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اور تصویر کے ذریعے سے دکھائیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین گجرات ویدھان صبح میں ان دونوں سیٹوں پر کس طرح سے پردسن کر رہی ہے بتایا یہ جا رہا کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ دونوں سیٹ جیس سکتی ہے دوستو آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں سیٹوں کے نام کیا ہے جن پر مجلس اتحاد المسلمین اپنے جیت کا دعویٰ پیش کیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام خبروں پر وستار سے چرچہ کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ لاشٹ تک بنے رہے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ گجراد ویدھان صبح کی سناؤں اسی سال کی انت میں ہونا ہے اس بار کی گجراد ویدھان صبح کی چناؤں کافی دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے اس بار بیچے بی کانگریز کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی اور اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی میدان میں ہے دوستو اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین گجراد ویدھان صبح میں کینگ میکر ثابت ہو سکتے ہیں دوستو بڑے بڑے میڈیا ریپورٹ کے انصار بتایا یہی جا رہا ہے کہ احمدہ باد کے دانلی مانڈا ویدھان صبح اور جمالپور ویدھان صبح مجلس اتحاد المسلمین جیس سکتی ہے ان دونوں ویدھان صبح سے مجلس اتحاد المسلمین اپنے پرتیاسی کو بھی گھوست کر دیا ہے دانلی مانڈا ویدھان صبح سے دلت مہیلہ کوسکہ پرمان کو مجلس اتحاد المسلمین اپنا امیدوار بنایا ہے وہی جمالپور ویدھان صبح سے گجرات مجلس اتحاد المسلمین کے پردے سجد جناب سابر قابلی والا کو اپنا امیدوار بنایا ہے دوستو جو تصویر آپ اپنے موبائل کے اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ویدھان صبح کی جنتہ مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاسی کو کس طرح سے سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرشتر جناب قصد الدین اویسی صاحب آج گجرات کے دورے پر رہیں گے اور احمد آباد میں ایک بشاہ جن سبھا سے لوگوں کو خطاب کریں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک دوستو آپ اس خبر کے مطالق کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ